بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو فرینڈز آج بات کریں گے کہ جیسا کہ سعودی عرب کی جانب سے اب یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پر تو سماجی فاصلہ بھی برقرار ہے اور کرونا کے اصحاب میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے تو اب کی یہ صورتحال ہے کہ وہاں پر کچھ اگر ہو سکتا ہے ایسا نو کہ وہاں پر بھی لاگ ڈاؤن لگ جائے کرفیو نحفظ ہو جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہوں کہ کرونا واسس میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے وہاں پر روزانہ دیلی کی بنیاد پر زیادہ کیسے زا رہے ہیں اور دوسری بات کریں اگر ٹکٹس کے لحاظ سے تو ٹکٹ کی جو پرائز تھی وہ ایک دن پہلے یعنی ساٹھ ہزار کا تھا اگر اسلام آباد یہ پاکستان سے جو آپ سعودی ارو ٹریل کرتے تھے مدینہ کے ائرپورٹس تک تو وہاں پر آج کی جو اس کی ریٹ ہے جو پرائز ہے وہ تقریباً ستر ہزار کے قریب چلی گئی ہے تو اسی طرح اب جو جس طرح پچھلی بار ہوا تھا کہ اچانک ریٹ ڈبل ہو گئے تھے اب لوگ خرید رہے ہیں ٹکٹس بائے کر رہے ہیں لوگ زیادہ تر زیادہ اور ٹکٹس سیل بھی ہو رہے ہیں آپ کو پتہ ہے اور اس لحاظ سے اگر فلائٹس جو ہے جس طرح یہ بند رہی ہیں مزید کچھ عرصہ تو اس کے بعد جب اوپن ہوگی تو ٹکٹس آٹومیٹکلی آپ کو پتہ ہے وہ مہنگ گئی ہونا ہے کیونکہ پچھلے سال بھی دیڑھ لاکھ تک یہ ٹکٹ گیا تھا تو اب جو آئی آپ ٹکٹ اگر بائے کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہ ٹکٹ ریفنڈ بھی ہو جاتا ہے آپ ان کو واپس بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ نہیں جاتے تو کسی بنیاد پر اور اس کے علاوہ جو وہاں کی صورتحال ہے تو مزید جو ائرپورٹس بھی بند ہو رہے ہیں اور کیونکہ جتنا زیادہ اضافہ ہوگا تو اتنا ہی زیادہ ائرپورٹس بند بھی کی جا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتے کہ کب تک فلائٹس اوپن ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی جیسے ہی کوئی نیا فیصلہ آئے گا ایک ہفتے تک تو ہم آپ کو انشاءاللہ بتا دیں گے تھیکس ور واشنگ